وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُتَّكِرُ اللہمِ صلی علی محمد وَالَى آلِ محمد کمالصولی تعالی ابراہیم وَالَى آلِ عَبْرَاهِمًا اِنَّكَ حَمِدُ الْمَجِيدُ اللہم بارک تعالی ابراہیم وَالَى آلِ اِبْرَاهِمًا اِنَّكَ حَمِدُ الْمَجِيدُ السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاته کیسے ہیں آپ لوگ الحمدلللہ آیت تیسرہ روزہ ہے اور ہمارا تیسرہ پارہ بھی ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم آرینی حق کا حقا مرسکنا تباہو بارنا باطلا باطلا مرسکنا استنابہو یا رب العالمین ہمیں حق دکھا دے تاکہ ہم اس کی پیروی کرسکے اور ابھی باطل بھی دکھا دے یا رب العالمین تاکہ ہم اسے استناب کرسکے آمین سمہ آمین آئیے اب ہم انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں اپنے تیسرہ پارے کا یہ ہے رسول فضیلت دی ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر اب یہاں پہ آپ یہ دیکھے گا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی اپنے اوپر اس کی نسبت لے کے جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ رسولوں میں سے بعض رسول ایسے ہیں جن کو ہم نے فضیلت دی لیکن ہمارے لئے جب احکامات آتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں سورة بکرہ کے آخری رکوم انشاءاللہ ہم وہاں پہ پڑھیں گے کہ ہمارے لئے کیا حکم ہے کہ ہم کسی بھی ایک رسول میں کوئی فرق نہیں کرتے ہیں اور یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو فرمایا تو اس کی نسبت اللہ سبحانہ وتعالی اپنی طرف کرتے ہیں کہ یہ رسول ہیں فضیلت دی ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر ان میں سے کوئی ہے جس سے کلام کیا اللہ نے اور بلند کیے اس نے ان میں سے باس کے درجات اور عطا کی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی ہوئی نشانیاں اور مدد کی ہم نے ان کی روح القدس سے اور اگر چاہتا اللہ تو نہ لڑتے آپس میں وہ لوگ جو ہوئے ان کے بعد اس کے بعد کہ جو آ چکی تھی ان کے پاس کھلی نشانیاں لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو ان میں سے کوئی وہ ہے جو ایمان لے آیا اور ان میں سے کوئی وہ ہے جس نے کفر کیا اور اگر چاہتا اللہ تو وہ باہم جنگ و جدال نہ کرتے لیکن اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے اب اس آیہ میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرم آتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی چاہتے تو وہ آپس میں جنگ و جدال نہ کرتے تو ہمارے ذہن میں پھر یہ سوال آتا ہے کہ جب اللہ ہی نہیں چاہتے تو پھر تو انہوں نے آپس میں لڑنا تھا یہاں پھر یہ بات سوچنے کی اور سمجھنے کی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کائنات میں ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے اور ہمیں اس چیز کے آزادی ہے کہ ہم اپنی آزادی سے جو فیصلہ کریں گے لیکن اس کا جو بھی ریزلٹ ہوگا وہ آخرت میں نکلے گا اللہ سبحانہ وتعالی زبردستی اگر کسی کو ایک راہ پر لے جاتے تو پھر امتحان کس چیز کا ہوتا تو اللہ سبحانہ وتعالی اسی لیے فرماتے ہیں کہ اگر چاہتا اللہ تو نہ وہ باہم جنگوں قتال کرتے لیکن اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے اے وہ لوگو جو ایمان لائے خرج کرو اس میں سے جو دیا ہے ہم نے تم کو اس سے پہلے کہ آج وہ دن کے نہ ہو خریدو فروخ جس میں اور نہ دوستی اور نہ سفارش اور کفر کرنے والے ہی ظالم ہیں اور اب یہاں پہ یہ دیکھئے کہ یہ آیت اب انشاءاللہ ہم بار بار کافی آیات میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی انفاق تھی سبیل اللہ کے بات کریں گے دیکھیں ایک تو انفاق وہ ہے جیسے ہم صدقات میں دیتے ہیں رشتہ داروں کو گریبوں کو مسکینوں کو محتاجوں کو جس جس کو بھی ہم دیتے ہیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی آخرت میں ہمیں اس کا عجر دیں گے لیکن یہاں پہ انفاق فی سبیل اللہ کی جو بات ہو رہی ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے دین کی بات ہے اگر دین کو کبھی ضرورت ہوگی تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم ہوگا کہ ہم نے دین کی حفاظت کے لیے دین کی سربلندی کے لیے اپنے جو بھی مال خرج کریں گے تو اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جو انعامات دیں گے وہ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اب جو یہ آیت آ رہی ہے یہ آیت القرصی ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ قرآن پاکی عظیم ترین آیت ہے اور اب دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے امشور آپ سب کو آیت القرصی آتی ہے اور آپ لوگ اس کو پڑھتے بھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اور اب دیکھتے ہیں یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے زندہ ہے سب کو تھامنے والا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو ہر چیز کی نفی ہے اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے زندہ ہے سب کو تھامنے والا ہے نہ آتی ہے اسے نیند اور نہ آتی ہے اس کو اوم اسی کہہ جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے حضور بغیر اس کی اجازت کے جانتا ہے وہ اسے جو اس کے سامنے ہے اور جو کچھ اس کے پیچھے ہے اور نہیں آہاتہ کر سکتے وہ کسی چیز کا اس کے علم میں سے مگر جس قدر اللہ سبحانہ وتعالی چاہیے سمائے ہوئے ہیں اس کی کرسی آسمان اور زمین کو اور نہیں دھکاتی اسے اس کی حفاظت اور وہ بڑا عالی مرتبہ اور عصمت والا ہے آیت نمبر 256 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں لا اقراحہ فی دین کہ نہیں کوئی زبردستی دین میں بے شک صاف طور پر لگ ہوگی ہدایت گمراہی سے تو جس نے انکار کیا تاغوت کا اور ایمان لایا اللہ پر تو یقیناً تھام لیا اس نے ایک ہلکہ بہت مضبوط تھی ٹوٹنا ہے جس کا اور اللہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے اب یہاں پہ یہ جو آیت ہے کہ نہیں کوئی زبردستی دین میں آپ نے اکثر یہ بات سنی ہوگی کہ لوگ کرتے ہیں جی دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے آپ ابھی مجبور نہ کرے اللہ سبحانہ وتعالی نے تو کہہ دیا ہے لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب بھی آپ سے کوئی کوئی سن کرتا ہے تو آپ اس کو یہ بتا سکتے ہیں کہ دین میں داخل ہونے کے بعد اسلام لانے کے بعد تو پھر حد قائم ہو جاتی ہے پھر ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی کا دین اختیار کریں گے ہاں جب تک آپ اسلام نے آپ نے قبول نہیں کیا آپ اسلام کے دائرہ میں نہیں آئے تو دین میں داخل ہونے کے لیے کوئی زبردستی نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ فَلَى اللَّهَ قَبْعِيُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ ثَارِهِمْ کہ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لے کے آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا تھا کہ آپ کا کام صرف پیغام دینا ہے اگر وہ نہیں مانتے تو یہ اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی وہی بات کرتے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے اور اللہ مددکار ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے ہیں اور نکالتا ہے وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے مددکار تاغوت ہیں کہ نکالتے ہیں ان کو روشنی سے تاریکیوں کی طرف یہی لوگ اہل دوزق ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے مومد بندوں کے لیے فرماتے ہیں کہ اللہ مددکار ہے ان کا اور جو تاغوت کے پیچھے جو شیطان کے پیچھے لگتے ہیں وہ ان کو اندھیروں کی طرف لے کے جاتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو نور کی طرف لے کے آتے ہیں کیا نہیں دیکھا تم نے اس شخص کی طرف جس نے جگڑا کیا ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں کہ عطا کی تھی اس کو اللہ سبحانہ تعالی نے سلطنت جب کہا ابراہیم نے کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے وہ بولا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں کہا ابراہیم نے تو بے شک اللہ نکالتا ہے سورج کو مشرق سے اور تو نکال اس کو مغرب سے وہ مبھوط ہو گیا وہ جس نے کفر کیا تھا اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو ظلم کرتے ہیں ہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبرود کا قصہ بیان کر رہے ہیں کہ نبرود نے جب اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے میں کہا کہ ابراہیم تم کس خدا کو بانتے ہوں تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے جو موت دیتا ہے تو اس نے کہا یہ کیا بڑی بات ہے اس نے اب جیل میں سے دو لوگوں کو بلایا جن کو اس نے موت کی سزا دے دی ہوئی تھی اور ان میں سے ایک کو کہا کہ تو اس کو چھوڑ دو اور ایک کو کہا کہ اس کو پھانسی کی سزا دے دو تو انہوں نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو نبرود نے کہا کہ دیکھو یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اس کو مغرب سے نکال لیا تو اس پہ وہ حیران ہو گیا اور چھپ کر کے ان کو دیکھنے لگا اس واقعہ کے بعد جب اس نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام سے بات جب اس کی ہوئی تو اس نے حکم یہ دیا کہ ابراہیم علیہ سلام کو آگ میں پھینک دیا جائے تو اب آگے دیکھئے کہ اللہ سبحانہ اللہ ایک اور ایک زیمپل دے کے بتاتے ہیں کیونکہ مشرقین مکہ جو تھے وہ اس بات پہ یقین نہیں کرتے تھے کہ قیامت کے بعد قیامت ہوگی اور انسانوں کو دوبارہ سے کبروں سے اٹھایا جائے گا یا مثال اس طرح اس شخص کی جو گزرائک بستی سے جبکہ وہ گری پڑی تھی اپنی چھتوں پر کہا اس نے کہ کیوں کر زندہ کرے گا اللہ اس کو مرنے کے بعد تو مردہ رکھا اس کو اللہ سبحانہ اللہ نے سو برس پہ دوبارہ زندہ کیا اس کو فرمایا اس نے کتنا عرصہ پڑا رہا اس میں کہا اس نے کہ میں رہا اس میں ایک دن جائے اس کو کچھ حصہ فرمایا اس نے نہیں بلکہ تو رہا سو برس تو دیکھ اپنے کھانے کو اور اپنے پینے کو کہ نہیں ہے وہ سڑا اور دیکھ اپنے گدے کو اور تاکہ بنائیں ہم تجھ کو نشانی لوگوں کے لیے اور دیکھ ہڈیوں کو کہ کس طرح اٹھا کھڑا کرتے ہم انہیں اور پھر چڑھا دیتے ہم ان گوشت اب پھر جب واضح ہو گیا اس پر تو بول اٹھا کہ میں جانتا ہوں بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے یہاں پہ جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے وہ حضرت عزیر کا ہے حضرت عزیر ایک دفعہ ایک بستی کے پاس سے گزرے انہوں نے دیکھا کہ پوری بستی تباہ ہوئی ہے اس میں کوئی زندگی کے اثار نظر نہیں آ رہے تو ان کے دل میں انہوں نے سوچا کہ یہ بستی جو اتنی اجڑ گئی ہے یہ کیسے دوبارہ سے اسی طرح سے یہاں پہ لوگ جیسے بستی عباد ہوتی ہے کیسے ہو سکتی ہے تو جب ان کے دل میں یہ خیال آیا اللہ سبحانہ وتعالی تو دلوں کے حال جانتے ہیں تو یہ واقعہ پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان کیا کہ حضرت عزیر کو اللہ سبحانہ وتعالی نے سو سال کے لیے سلا دیا اور جب زندہ کیا تو پوچھا کہ تم کتنے دیر رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ میں کچھ دیر ایک دن یا اس کا کچھ حصہ رہا ہوں تو اسی بارے میں ہم اس آیت میں پڑھ رہے ہیں اور آگے دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں جب واضح ہو گیا اس پر تو بول اٹھا میں جانتا ہوں بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اب آیا ٹو سکسے میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَإِذْ قَوْلَ عِبْرَاہِمُ رَبِّ عَرِنِي كَيْفَةُ قِلْمَوْتَا اور جب کہا عِبْرَاہِم نے میرے رب دکھا مجھے کیسے زندہ کرے گا تو مردوں کو فرمایا اس نے اور کیا نہیں مال آیا تو کہا اس نے کیوں نہیں لیکن یہ کہ اتمنان ہو جائے میرے دل کو فرمایا اس نے بس پکڑ لے چار پرندے پھر منوس کر لے ان کو اپنے سے اور پھر رکھ دے ہر پہاڑ پر اور ان کا ایک ایک ٹکڑا پھر پکار ان کو چلے آئیں گے وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے اور جان رکھ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے اب یہاں پہ حضرت ابراہیم کا قصہ بیان ہو رہا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ فرمایا کہ آپ مجھے بتائیے کہ آخر قیامت کے بعد جب ہم دوبارہ سے اٹھیں گے تو کیسے ہم زندہ ہوں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو فرمایا تھا کہ یوں کرو کہ تم پرندے لے لو چاہے اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تم ڈیفرنٹ پہاڑوں پہ رکھو اور پھر تم ان کو پکارو اپنی طرف تو تم دیکھو کہ کس طرح سے وہ تمہارے پاس دوڑ کی آئیں گے اسی طرح سے جب اللہ سبحانہ وتعالی خکم دیں گے اللہ سبحانہ وتعالی کی پکار پہ ایک سور پکا جائے گا تو سارے مردے جو قبروں میں ہوں گے کس طرح سے نکلیں گے یہی ایکسیمپل اللہ سبحانہ وتعالی ڈیفرنٹ اینگل سے دے رہے ہیں اور اب آئیت نمبر ٹو سکسی ون میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں مثال ان لوگوں کی جو خرج کرتے ہیں اپنے مال اللہ کرام میں ایسی ہے جیسے ایک دانہ اگے جس میں سات بالیاں ہر ایک بال میں ہوں سو دانے اور اللہ زیادہ کرتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے اور اللہ بڑی وسط والا اور سب کو چاننے والا ہے یہ بہت خوبصورت آیا ہے دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی عجر وہ تو اللہ پہ ہے کہ وہ کتنا کسی کو عجر دے دیں لیکن یہاں پہ دیکھیں ایک انسان ایک نیکی کرتا ہے اور ایک نیکی وہ کتنے گناہ زیادہ ہو جائے گی کہ اسی طرح سے جیسے کہ ایک دانہ اکتا ہے ہم ایک نیکی کرتے ہیں اس پہ سات بالیاں اور ہر بالی پہ سو سو دانے تو سات گناہ اور بعض جگہ پہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سات سو گناہ سے بھی زیادہ عجر دے گی انشاءاللہ اور اللہ سبحانہ وتعالی بڑی وسط والے ہیں اور سب جانتے ہیں وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں یہ کونسی راہ ہے اللہ کی جو کہ میں نے آپ کو یہ پہلے بتایا تھا کہ دین کی راہ میں دین کی سربلندی کے لیے جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور پھر نہیں جتاتے اس کو جو انہوں نے خرچ کیا بطور احسان تو نہ کوئی تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے اس میں عجر ہے ان کے رب کے پاس اور نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہی گمگین ہوں گے اب یہاں پہ دیکھیں کہ ایک بہت بڑا اصول اللہ سبحانہ وتعالی نے بتا دیا کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کے دین کی خاطر یا آسانیت کی خاطر جو خرچ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کوئی خوف اور کوئی کمگین نہیں ہوں گے کوئی ڈپریشن نہیں ہوگا نہ ان کو ماضی کا خوف ہوگا نہ ان کو مستقبل کی کوئی فکر ہوگی اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ اچھی بات کہہ دینا اور در گزر کرنا بہتر ہے اس خیرات سے جس کے پیچھے ہو ازار ثانی اور اللہ غنی اور بردبار ہے دیکھیں جیسے کوئی آپ کے پاس کوئی یوں نو اپنی ضرورت کے لیے آتا ہے تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی ایک اصول بتا رہے ہیں کہ اگر تم نہیں دے سکتے تو اس کی انسلٹ نہ کرو یا اگر تم اس کو دے کے پھر جتاؤ اور اس کو شرمندہ کرو اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم بھلی بات کہہ دو اچھے طریقے سے اس کو کہہ دو کہ ابھی میں نہیں کر سکتا بجائے اس کے کہ اس کی انسلٹ کی جائے اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ اللہ غنی ہے اور بڑا بردبار ہے اللہ سبحانہ وتعالی چاہے تو اپنے بندے کو کسی طرح سے بھی نواز دیتا ہے اور میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ جس بندے کو اللہ سبحانہ وتعالی پسند کر لیتے ہیں نا اور جو بندہ خالص اللہ سبحانہ وتعالی کا ہو جاتا ہے اور وہ اللہ ہی سے مانگتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کے دل میں القاع کر دیتے ہیں کہ اس بندے کی ضرورت ہے بندے کی کیا مجال جب اس کے ذہن میں یہ چیز آ جاتی ہے تو وہ آٹومیٹیکلی وہ کام کرتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے ولی کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے اے لوگو جو ایمان لائے ہو نا برباد کر دینا اپنے صدقات احسان جتا کر اور اضاء پہنچا کر اور اس شخص کی طرح جو خرج کرتا ہے اپنا مال دکھاوے کے لیے لوگوں کو اور نہیں ایمان رکھتا اللہ پر اور یوم آخرت پر تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان جس پر ہو تھوڑی سی مٹی پھر برسے اس پر زور کا پانی زور کی بارش کہ چھوڑ جائے اسے بلکل صاف نہیں قدرت رکھیں گے اس پر کچھ بھی اور مثال ان لوگوں کی جو خرج کرتے ہیں اپنے مال کو حصول کے لیے اللہ کی رضا کے اور اپنے دل کے ثبات کے لیے ایسی ہے جیسے ایک باغ ہو جو اونچی جگہ پر ہو تو برسے اس پر زور کا می پھر لے آئے وہ اپنا پھل دگنا پھر اگر نہ برسے اس پر کوئی زور کا می تو پھواری کافی ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو اور اللہ اس کو جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے اب دیکھیں کہ کتنی خوبصورت ایکزمپل ہے نا کہ ایسا انسان جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اس کے اوپر تو بارش اللہ کی رحمت ہے نا کہ ایسا باغ جس میں تھوڑی سی بارش ہو جائے تو وہ دگنا پھل نکال دیتا ہے سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی کہ ہو اس کا ایک باغ خجور کا اور ایک انگور کا اور بے رہی ہوں اس کے نیچے نہریں اس کے لیے اس میں ہو ہر قسم کے پھل اور آہ پکڑے اس کو بڑھا پا اور اس کی ہو اولاد بھی چھوٹی پھر اگر آہ پڑے اس پر ایک بھگولہ جس میں ہو آگ پس وہ جل جائے اسی طرح کھول کا بیان کرتا ہے اللہ تم سے وہ آیات تک کہ تم خور و فکر سے کام لو اب یہاں پہ دیکھئے ایک ایک سیمپل کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک انسان ہے جب قیامت کے دن وہ بڑا خوش ہے کہ میں تو اتنی نیکیاں لے کے میں نے دنیا میں کی میں نے مسجدے بنائی میں نے ادارے بنائے میں نے لوگوں کی خدمت کی لیکن اس کی جو بھی نیکیاں تھی اس میں دکھاوا تھا اس میں ایسی چیز تھی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکامات کے خلاف تھی جیسے کسی کا دل دکھایا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب وہ دیکھے گا کہ اس کی کوئی نیکی اس کے کام نہیں آئی تو اس وقت حالت بھی ہوگی کیا وہ واپس بھی اس دنیا میں نہیں جا سکتا تو وہاں پہ وہ ہاتھ ملتا رہ جائے گا افسوس کے ساتھ کہ میں نے دنیا میں کیا کیا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ اللہ زینہ آمنو انفقو من طیباتی ماں کا سب تم کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو خرچ کرو پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم کماتے ہو اور اس میں سے جو نکالی ہیں ہم نے تمہارے لیے زمین سے اور نہ قصد کرنا نہ پاک چیز کا اس میں سے خرچ کرنے کا جبکہ نہ تم خود لو اس کو مگر یہ کے چشم بوشی کر جو اس سے اور جان رکھو بے شک اللہ غنی ہے اور خوبیوں والا ہے اب دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت بات بتائی کہ دیکھو جب تم کسی کو کوئی چیز دینے لگو تو اس کو ایسی چیز نہ دینا کہ کل کو اگر تمہیں کوئی ایسی چیز دے تو تم اس کو نہ پسند کرو اپنے آپ کو پہلے اس کی جگہ پہ رکھ کے دیکھو کہ تم جب بھی دیتے ہو تم اتنی خراب چیز دیتے ہو کہ یہ تو میری استعمال کی نہیں ہے اور میں نے تو بس اس کو پھینک نہیں ہے تو چلو میں کسی کو دے دیتا ہوں تو یہی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ شیطان خوف دلاتا ہے تمہیں تنگی کا اور حکم دیتا ہے تم کو بےہیائی کا اور اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے مغفرت کا اپنی طرف سے اور فضل کا اور اللہ بڑی وسط والا اور جاننے والا ہے کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ انسان سوچتے کہ ابھی تو میرا بڑھاپان ہے میں تو اپنا مال جمع کر کے رکھوں مجھے ضرورت ہوگی میں کس سے لوں گا اور یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ وہ تمہیں خوف دلاتا ہے تنگ دستی کا اور تمہیں بےہیائی کا حکم بھی دیتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں مغفرت کا اور اسی لیے کہ تم جب صدقات دوگے خیرات کروگے اور جو غریبوں کا حصہ ہے وہی ان کو دینا ہے اب اگر زکاة ہے تو زکاة کا حصہ تو غریبوں کا حصہ ہے نا ان کو تو آپ اپنی پاس نہیں رکھ سکتے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ عطا فرماتا ہے حکمت جس کو وہ چاہتا ہے اور جس کو دی حکمت بے شک اس کو دی خیرے کثیر اور نہیں نصیت قبول کرتے مگر وہی جو اہلِ اکل ہیں اور جو بھی تم کرتے ہو کسی طرح کا خرش یا مانتے ہو تم کوئی نظر تو بے شک اللہ جانتا ہے اس کو اور نہ ہوگا ظالموں کا کوئی بھی مددکار اگر الانیہ دو تم صدقہ تو خوب ہے وہ اور اگر پوشیدہ رکھو اس کو اور دے دو انہیں ضرورت مندوں کو تو وہ ہے بہتر تمہارے لیے اور دور کرے گا وہ تم سے کچھ تمہاری برائیوں کو اور اللہ اس کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے اب یہاں پہ دیکھئے دو چیزیں ہیں کہ اگر آپ صدقات دیتے ہیں اور اگر آپ الانیہ دیتے ہیں اور مقصد یہ ہے کہ اگر میں الانیہ دوں گی تو اس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا دوسرے دیکھ کے یوں سبق سکھیں گے کہ اچھا وہ فلان دے رہا تو چلو میں بھی ہیلپ کرتی ہوں اگر آپ کی نیت خالص ہے تو پھر آپ بتا کے بھی کر سکتے ہیں لیکن اللہ سبانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو صدقہ تم چھپ کے کرتے ہو ایسے کہ تم ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتا نہ ہو وہ بہترین صدقہ ہے اور اللہ سبانہ تعالیٰ تو خبر رکھتے ہیں جو کچھ تمہارے دل میں ہے تمہاری نیت کیا ہے یہ اس بات کو دیکھنا ہوگا نہیں ہے تم پر زمانہ ان کی ہدایت کا لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور جو تم خرج کرو کوئی مال تو تمہارے فائدے کے لیے ہے اور نہیں خرج کرتے ہو تم اگر حصول کے لیے اللہ کی رضا اور جو خرج کرو گے تم کوئی مال پورا پورا دیا جائے گا تمہیں بدلہ اور تمہارا اس میں کوئی نقصان نہیں کیا جائے گا خرج کرو ان حاجت مندوں پر جو رکے بیٹے ہیں اللہ کی راہ میں اب یہاں پہ دیکھئے کہ کتنا بڑا پیغام ہے نا کیونکہ وہ لوگ جو اللہ کے واسطے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو صحابہ صفحہ جو تھے وہ سارا وقت وہاں پہ بیٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنتے تھے قرآن سنتے تھے اس کو لکھتے تھے اور انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کی تھی یہاں پہ اللہ سبحانہ اللہ وہی بات کیتے ہیں کہ جو لوگوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے دین کے لیے وقف کی ہیں کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی پوری زندگیاں دنیا کے لیے وہ کاروبار کے لیے جاتے ہیں تیار ہوتے ہیں کام پہ جاتے ہیں سارا دن اس میں کھپتے ہیں اور اس کے بعد گھر واپس آتے ہیں ان کے پرس وقت بھی نہیں ہوتا اتنا لیکن جن لوگوں نے اپنی زندگیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے لیے خرج کی ہیں ان پہ اللہ سبانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خرج کرو ان حاجت مندوں پر جو رکے بیٹھے ہیں اللہ کی راہ میں نہیں استطاعت رکھتے چلنے پھرنے کی زمین میں مطلب وہ ادھر 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 ایک شہر سے دوسری جگہ جیسے کاروبار کے لیے وہ جاتے ہیں تو وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتے خیال کرتا ہے اس کو نواقف شخص خوشحال سوال سے بچتے رہنے کی وجہ سے مطلب وہ مانگتے نہیں ہیں بار بار کسی کے آگے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی ضرورت نہیں ہے پہچان لوگے تم ان کو ان کے چہروں سے نہیں سوال کرتے وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر اور جو تم خرج کروگے کوئی مال تو بے شک اللہ اس کو خوب جانتا ہے کیونکہ ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں تو ہمیں خود دیکھنا ہوتا ہے کہ کون ضرورت مند ہے اور جس کی ضرورت اگر دیکھیں آپ کی جنہوں محلے میں جیسے مسجد ہے وہاں سے آپ دیکھیں کہ آپ کے جو کاری صاحب ہیں جو امام ہیں وہاں کے اور یا پھر وہاں پہ جو دوسرے لوگ آتے ہیں ان کے حالات کیسے ہیں تو آپ کو اچھے سے اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے اور اللہ سبانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو خرج کرتے رہتے ہیں اپنے اموال رات کو اور دن کو اللہ اکبر یہ وہ لوگ ہیں جو دن رات اللہ سبانہ تعالیٰ کی راہ میں خرجتے ہیں وہ شیدہ اور علانیہ تو ان کے لیے ہے ان کے عجر ان کے رب کے پاس اور نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم کین ہوں گے دیکھیں بار بار آپ یہ پڑھیں گے کہ اللہ سبانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں اللہ کے دین کے لیے خرج کرتے ہیں ایسا نہیں کہ اللہ کا دین تو غریب ہو لیکن تم امیر بنے بیٹھے ہو ہو اور اللہ سبانہ تعالیٰ کی راہ میں غریبوں کو بھی دیتے ہیں مسکنوں کو دیتے ہیں اور ایسے لوگوں کے لیے کوئی غم نہیں ہے کوئی خوف نہیں ہے اور وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود اب یہاں پہ یہ سود کی آیا ہے اس کو واج سے سنیے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں نہ کھڑے ہوں گے وہ قیامت کے دن مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ شخص جس کے حواس باختہ دیتا ہو شیطان اور اس کو چھو کر یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا در حقیقت تجارت بھی مانت ہے سود کے حلق حلال کیا اللہ نے تجارت کو اور حرام کیا سود کو تو یہ پہنچی جس کے پاس نصیت اس کے رب کی پھر وہ باز آ گیا تو اسی کا ہے جو وہ پہلے ہو چکا اور اس کا معاملہ اللہ کے سکود اور جو پھر لوٹ گیا تو ایسے لوگ دوزخ والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اب یہاں پہ دیکھئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو فرمائے نا کہ جس وقت اس کو یہ پتا چل گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا حکم کیا ہے اور اس نے اسی وقت سوچ لیا کہ آج کے بعد میں سود نہیں لوں گا جو بھی کسی کو مال دیا ہوا تھا اس پہ نہیں لوں گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ مٹاتا ہے اللہ سود کو اور بڑھاتا ہے صدقات کو اور اللہ نہیں پسند کرتا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیوں انہوں نے نیک عمل اور قائم کی نماز اور ادا کی زکاة ان کے لیے ان کا عجر ہے ان کے رب کے پاس اور نہ کوئی خوف ہوگا ان کو اور نہ ہی وہ کمکین ہوں گے دیکھیں بار بار وہی بات آ رہی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں ان کے اوپر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو ڈرو اللہ سے اور چھوڑ دو وہ جتنا باقی رہ گیا سود میں سے اگر تم ایمان والے ہو دیکھیں کتنا بڑا حکم ہے کہ نہیں پتا تھا آج پتہ چل گیا نا تو آج ہی چھوڑ دو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انشاءاللہ ہمیں معاف کر دیں گے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر نہ کرو گے تم ایسا تو خبردار ہو جو جنگ کے لیے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارا حق ہے تمہارے اصل سرمایے پر نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا اور اگر ہو کرس دار تنگ دست و مولد دو اسے خوشحال ہونے تک اور اگر کرس بخش دو تو زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے اور اگر تم جانتے ہو یہاں پہ ایک بہت بڑی بات بتائی گئی کہ دیکھو اگر تم سے کسی نے کرس لیا اور وہ بہت غریب ہے کرس نہیں دے سکتا تو اس کو پہلے نمبر یہ کہ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ابھی میں نہیں دے سکتا میں کچھ تیر کے بعد دوں گا تو اس کو مولد دے دو لیکن اگر تمہیں پتا ہے کہ وہ وہ نہیں پے کر سکتا تو تم اس کو معاف کر دو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو انسان کا اس معاف کر دیتا ہے نا تو وہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائط لے رہے کہ آمین سم آمین اللہ سبحانہ وتعالی کرے کہ ہمارے بھی دل اتنے کھل جائیں نمبر 281 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں پھر پورے کا پورا بدلہ دیا جائے گا حد نفس کو ماں کا سبت جو اس نے کمایا ہوگا اور اس پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب پر اپنی رحمت کرے آمین سم آمین روایت نمبر 282 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب معاملہ کرنے لگو کرس کا کسی میاد مہین کے لیے تو لکھ لیا کرو اس کو چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان لکھنے والا عدل سے اور نہ انکار کرے لکھنے والا لکھنے سے جیسا کہ سکھایا ہے اس کو اللہ نے تو چاہیے کہ وہ لکھ دے اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک اور حصول بتایا کہ جب بھی کرس کسی سلو تو اس کو لکھ لیا کرو اگر کسی کو لکھنا نہیں آتا تو وہ کسی ایسی انسان کو جس کو لکھنا آتا ہے کیونکہ لکھنا بھی تو اللہ نے ہی سکھایا ہے نا تو وہ اس کو لکھ دے اور وہ اس کا انکار نہ کرے اور لکھوائے وہ جس پر ہے واجب کرس یہاں پہ ایک اور بات یہ کہ جو لکھوانے والا ہے نا وہ وہ لکھے گا جس نے کرس دینا ہے جیسے آج کل بینک میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی لینے کے لیے چیز جاتے تو بینک لکھواتا ہے یہاں پہ وہ الٹی بات ہے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کرس لے رہا ہے نا وہ لکھوائے گا اور اسی چاہیے کہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے اور نہ کمی کرے اس میں کچھ بھی پھر اگر ہو وہ جس پر واجب کرس کم اکل ضعیف یا ناقابلیت رکھتا ہو کہ لکھوائے وہ خود اس کو تو اس کا ولی اس کو انصاف کے ساتھ لکھوا دے سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں گواہ کر لیا کرو دو گواہوں کو اپنے مردوں میں سے پھر اگر نہ ہو دو مرد تو ایک مرد اور دو عورتیں ان میں سے جن کو تم پسند کرو بطور گوا اور اگر بھول جائے ان دونوں میں سے ایک تو اسے دوسری یاد کرا دے اب یہاں پہ دیکھئے کہ جو ہم اکثر یہ بات سنتے ہیں کہ جب گواہی دینے کا وقت آتا ہے تو ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی ہے تو اس کے بارے میں یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اور تم اسے اگر ایک بھول جاتی ہے تو دوسری اس کو یاد کرا دے اب دیکھیں ایک طرف سے یہ کتنی بڑی رحمت بھی ہے نا کہ اگر عورتیں کیونکہ گھروں سے نکلنا اس معنی میں بھی یہ ہوتا تھا اور آئندہ بھی کہ عورت جب گھر سے نکلتی ہے کیونکہ بچے بھی ہوتے ہیں گھر کا کام شام کرنا ہے ایک تو عورت اکیلی نہیں جا سکتی تو اس کے ساتھ دوسری عورت ہوگی تو ایک ساتھ ہو جاتا ہے پہ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے گواہی کی جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر دو عورتیں جائیں گی تو اگر کوئی ایک تھوڑا سا بھول جاتی ہے تو دوسری اس کو یاد بھی کرا دیتی ہے پہ اللہ تعالیٰ فہماتے ہیں کہ نہ انکار کرے گواہ جب بھی بلایا جائے ان کو اور نہ تساحل کرنا ہے کہ لکھو تم اسے تھوڑا ہو یا بہت اس کی میاد تک یہ نہایت کرینی انصاف ہے اللہ کے نزدیک اور بہت زیادہ درست ہے شہادت کے لیے اور زیادہ قریب ہے اس کے کہ نہ شبہ میں پڑھو تم کہ جیسے جب لکھ لیا جاتا ہے تو دیفینیٹلی پہ شبہ نہیں ہوتا جب بھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرتے ہیں تو پھر ہمارے دل میں آتا ہے کہ وہ کیا کہیں گے کہ ہم لکھوا رہے ہیں اور اکثر یہ بات ہوتی ہے اور پھر لکھے بغیر ہی ہم یوں زبانی بات کر دیتے ہیں لیکن جب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی کرس مانگا واپس اور وہ اگر یوں نہیں دینا چاہتے یا شک میں ہے کہ نہیں جی ہم نے تو اتنا لیا تھا پھر جو لڑائی ہوگی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے سے طریقہ بتا دیا کہ جب تم کرس کا لیندین کرو ایسا معاملہ کرو تو اس میں گواہ بنا لیا کرو اور لکھا کرو اس کو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں سوائے اس کے کہ ہو تجارت دس بہ دس لیتے دیتے ہو جیسے تم آپس میں تو نہیں تم پر کچھ گناہ کہ نہ لکھو تم اس کو اور گواہ کر لیا کرو جب تم خریدو فروح کیا کرو اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اور نہ کرے نقصان کاتب اور نہ گوا اور اگر ایسا کرو تم تو یقیناً گناہ ہے تمہارے لیے اور ڈرتے رہو اللہ سے اور علم رکھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہر اس چیز کا جو تم کرتے ہو کہ جس نے گواہی لکھی ہے یا جس کو آپ لوگوں نے بیچ میں رکھا ہے اگر وہ یہ نہ ہو کہ وہ پھر یوں بتمیزی کرنا شروع کر دے یا پھر آپ لوگوں کو تھریٹ کرے یا کوئی ایسی بات کرے تو اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پہ یہی فرما رہے ہیں کہ اگر وہ ایسا کرے گا تو وہ ظالموں میں سو ہو جائے گا اور اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرتے رہو اور اللہ جانتا ہے ہر چیز کو جو تم کرتے ہو اگر ہو تم سفر میں اور نہ پاس کو کوئی لکھنے والا تو رہن با قبضہ پر کرس لے لو پھر اگر اعتبار کرے کوئی تم میں سے دوسرے کا تو رہن کے بغیر کرس دے دو تو چاہیے کہ لٹا دے وہ اعتبار کیا گیا ہے جس پر اس کی امانت اور ڈرتے رہو اللہ سے جو اس کا رب ہے اور مت چھپا شہادت کو اور جو چھپائے گا اس کو تو یقیناً گناہگار ہوگا اس کا دل اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو جانتا ہے دیکھیں اس میں بار بار جو چیز آتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے کہ جب تم کسی سے کوئی مال لو تو پھر اس کو تنگ نہ کرو آج کل ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے نا کہ جس کو مال کسی کو کرس چاہیے یا کچھ ہو تو دیتے ہوئے ڈر لگتا ہے کیونکہ اس نے واپس ہی نہیں کرنا ہوتا اللہ ماشاءاللہ بہت لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ہے کہ اپنے وقت پر دیتے ہیں لیکن زیادہ تر ایسی چیز ہوتی ہے جو ہم اراؤنڈ اپنے لوگوں سے سنتے ہیں اب دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی کا کتنا غضب ایسے لوگوں پر جو وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں جو چیز لے کے واپس نہیں دیتے یا پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے پورا طریقہ بتا دیا کہ جب تم ایسے کام کرتے ہو تو تم کو کیا کرنا ہے کس طرح سے تم کو گواہ بنانا ہے اور گواہ کو بھی یہ ہے کہ اگر لکھنے والا جو کاتب ہے اس کو بھی منا نہیں کرنا چاہیے اگر جب اس کو لکھنے کے لیے بلایا جاتا ہے پھر سورت بکرا کی بہت خوبصورت آیات آ رہی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اللہ ہی ما فی السماوات و ما فی الارت کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں زمینوں میں ہے وَإِن تُبْدُو اور اگر تم ظاہر کرو ما فی انفوسکم جو تمہارے جی میں ہے اور تو خفو ہو یا پھر تم اس کو چھپالو یوحاسب کم بھی اللہ تو حساب لے گا اللہ سبحانہ وتعالی اس کا فَيَغْفِرُم لِمَنْ يَشَا وہ جسے چاہے گا اسے معاف کر دے گا وَيُعْزِبُ مَنْ يَشَا اور جسے چاہے کا عذاب دے گا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَائِنْ قَدِيرُ اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے آمنا رسول بِمَا اُنزِلَا إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ کہ ایمان اللہ رسول بِمَا اُنزِلَا اس پر جو نازل کیا گیا علیہی ان کی طرف میں ربی ہی ان کے رب کی طرح سے والمومنون وَالْتَمَام مُومِنِ لوگ قُلُّنْ آمَنَا بِاللَّهِ وَمَلَائِقَاتِهِ وَقُتُبِهِ وَرُسُلِ تمام کے تمام ایمان اللہ اللہ پر فرشتوں پر کتابوں پر اور رسولوں پر لَا نُفَرِقُ بَيْنَا حَدٍ مِّنْ رُسُلُ اور نہیں فرق کرتے ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک میں سے بھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُو اور وہ کہتے ہیں سمینا ہم نے سنا وَعَتَانَا اور ہم نے عطایت کی وہ فرانہ کا اے اللہ ہمیں بخشتے ربنا اے ہمارے رب وَعَلَئِقَ الْمَسِيرُ اور تیری ہی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہی بہت خوبصورت دعا ہے اور یوجیلی یہ سب کو یاد بھی ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَا يُقَلِّفُ اللَّهُ نَفْسَنِ اللَّهُ سَحَا کہ نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی جان کو مگر اس کی وسط کے مطابق اسی کے لیے عجر ہوگا جو اس نے کمایا اور اسی پر وبال ہوگا جو اس نے کمایا کہ ربنا اے ہمارے رب لا تُعَخِصْنَا نَا مُعَخْصَا کرْنَا ہمارا اِنَّسِيْنَا اَوْ اَخْتَانَا اگر ہم بھول چکھ ہو جائے ہم سے یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے ربنا اے ہمارے رب وَلَا تَحْمِلَ عَلَيْنَا اِسْرًا اے ہمارے رب اور نہ ڈال ہم پر ایسا بوجھ جیسا ڈالا تھا تُو نے لوگوں پر ہم سے پہلے اور اے ہمارے رب نہ اٹھوا ہم سے بوجھ اتنا کہ نہ طاقت ہم میں ہو جس کی اور معاف فرما دے ہمیں مغفرت فرما دے ہمیں اور رحم فرما ہم پر تُو ہمارا مددگار ہے اے اللہ سو مدد فرما ہماری ان لوگوں پر جو کافر ہیں آمین سو مامین نے ہمارے لئے کیا احکامات رکھے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے الف لا میم حروف مقتات ہیں جس کی اصل اللہ سبحانہ تعالی کو ہی پتا ہے اللہ لا الہ اللہ والحی القیوم لا نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے زندہ ہے سب کو تھامنے والا ہے نازل کی اس نے تم پر کتاب حق کے ساتھ جو تصدیق کرتی ہے اس کی جو اس سے پہلے تھی اور نازل کی اس نے تورات اور انجیل اس سے پہلے ہدایت لوگوں کے لئے اور نازل کی اس نے فرکان یقیناً وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا ان کے لئے ہے سخت عذاب اور اللہ زبددست ہے بدلہ لینے والا اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نہیں ہے پوشیدہ اس سے کوئی چیز زمین و آسمان میں وہی ہے جو صورتیں بناتا ہے تمہاری ارہام میں جیسی چاہتا ہے نہیں کوئی معبود سوائے اس کے غالب ہے حکمت والا ہے وہی ہے جس نے نازل کی تم پر کتاب جس میں آیات محکم ہیں وہی اصل ہے کتاب کی اور بعض آیات متشابہات ہیں سو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے تو وہ اتباع کرتے ہیں ان کی جو متشابہ ہیں ان میں سے تلاش کرتے ہیں فتنے کو حالانکہ نہیں جانتا اس کی اصلیت کو سوائے اللہ کے اور جو پختہ کار ہیں علم میں وہ کہتے ہیں لائے ان پر یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں اور نہیں نصیت قبول کرتے ہیں مگر وہی جو اہل دانش ہیں اب یہاں پہ دیکھیں کتنی بڑی بات اللہ سبانت اللہ نے بیان کر دی کہ اس قرآن میں کچھ آیات جو ہیں متشابہات ہیں جو تو اصل قرآن کی ہیں وہ تو محکم آیات ہیں وہ بیان آیات ہیں جو عمل کرنے کے لیے ہیں ان میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہمیں لگے جو متشابہات ہیں وہ وہ آیات ہیں جو غائب کی بارے میں ہیں جو جنت دوزخ کے بارے میں قبر کے بارے میں اللہ سبانت اللہ کے امتحان کے بارے میں اب جتنا تو اللہ سبانت اللہ نے ہمیں بتا دیا جیسے شہید کے بارے میں کہ وہ کھاتے ہیں انسان تمہیں نہیں پتا وہ زندہ ہیں تمہیں نہیں پتا تو ایسی آیات کے بارے میں وہ لوگ جن کے دلوں میں کجھی ہوتی ہے وہ پھر اتنی بحث مواعثہ کریں گے جس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ ان کا عمل کے ساتھ ایسی آیتنا وحب لنا من اللہ دن کا رحمہ انکانت الوحاب کہ اے ہمارے رب نہ پھر ہمارے دلوں کو بعد اس کے کہ جب حدایت بخشی ہے تو نے ہمیں اور عطا فرما ہمیں اپنے پاس سے رحمت یقیناً تو بڑا عطا کرنے والا ہے اے ہمارے رب یقیناً تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو اس دن کہ نہیں کوئی شک جس میں آنے کا اور بے شک اللہ نہیں خلاف کرتا وادے کے یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز نہیں کام آ سکے گی ان کو ان کے اموال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی اور یہی لوگ ہیں جو ہے آگ کا اندن اور آتش جہنم اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ ان کا معاملہ جیسے آل فیرون اور ان لوگوں کا جو تھے ان سے قبر تقذیب کی انہوں نے ہماری آیات کی تو پکڑ لیا انہیں اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب اور اللہ ہے سخت سزا دینے والا اب آپ دیکھے گا کہ بار بار آپ یہ چیز پڑیں گے کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیات کو چھٹلا دیتے ہیں وہ کفر کرتے ہیں اب دیکھیں ایک تو وہ کفر ہے جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کی بہدانیت کو نہیں مانا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا ایک وہ کفر ہوتا ہے کہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں وہ کفر ایکچولی وہ ان کی حرکتیں ایسی ہو جاتی ہیں جو کافروں والی حرکتیں ہوتی ہیں اور کفر کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے کہ انکار کرنے والے ہو جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ کہتو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا کہ مغلوب ہو جاؤ گے تم اور کٹھے ہک کیے جاؤ گے تم جہنم کی طرف اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے اور اب آیت نمبر تھرٹین میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ بے شک تھی تمہارے لئے نشانیاں ان دو گروہوں میں پس میں لڑے ایک گروہ تھا جو لڑا تھا اللہ کی راہ میں اور دوسرا کافروں کا دیکھ رہے تھے وہ ان کو دگنا اپنی کھلی آنکھوں سے اور اللہ مدد دیتا ہے اپنی نصرت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے یقین ہے نصف بڑی عبرت ہے اہلِ بسارت کے ساتھ یہاں پہ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی کا کتنا بڑا کرم ہے نا یہ جنگِ بدر کی بات تھی کہ سامنے سے وہ کیونکہ تعداد میں کم تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ وہ کافر جو تھے نا وہ ان کو تھوڑے نظر آتے تھے اور جو کافر ہیں جب وہ مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے تو ان کو وہ اپنی تعداد سے دگنے نظر آ رہے تھے اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ زینتدار بنا دی گئی ہیں لوگوں کے لیے محبت رغبتوں کی عارتوں سے بیٹوں سے اور ڈھیر جمع کیے ہوئے سونے سے چاندی سے اور گھوڑوں سے جو نشان لگے ہوئے ہیں اور مویشی اور کھیتی سے یہ ہیں سمان دنیا کی زندگی کا اور اللہ کے پاس ہے بہت اچھا ٹکانہ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کچھ محبتوں کی بات کی کہ عورتوں سے اور گھوڑوں سے اور چاندی اور سونے سے محبت یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حلال محبتوں کا یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نہیں انسان کے دل میں ڈالی ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس اس سے بھی بہتر چیزیں ہیں اور کہو کیا بتاؤں میں تمہیں وہ جو زیادہ بہتر ہے تمہارا ان چیزوں سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں بے رہی ہیں جن کے نیچے نہریں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے اور بیویاں ہیں پاکیزہ اور خوشنودی اللہ کی اور اللہ دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب یقینا ہم ایمان لے آئے سو ماہ فرما دے ہمارے گناہوں کو محفوظ رکھ ہم کو عذاب سے دوزک کے سبر کرنے والے اور سچ بولنے والے عبادت کرنے والے اور خرچ کرنے والے اور مغفرت مانگنے والے اوقات سہری میں مطلب اللہ بتحجد پڑھنے والے گواہی دی ہے اللہ نے اس کی کہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے اور فرشتے اور اہلِ علم نے اور قائم ہے عدل کے ساتھ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے غالب ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی بڑی حکمتوں والا ہے یقینا دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جنہیں دی گئی کتاب مگر اس کے بعد کہ آ چکا تھا ان کے پاس علم زد میں آپس کی اور جو کفر کرے اللہ کی آیات کے ساتھ تو یقینا اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے پس اگر جھگڑنے لگے وہ تم سے تو کہہ دو کہ جھکا دیا میں نے اپنا سر اللہ کے آگے اور جس نے اتبا کی میری اور کہہ دو ان لوگوں سے جنہیں دی گئی تھی کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے بھی کہ کیا تم اسلام لاتے ہو پس اگر وہ اسلام لے آئیں تو بے شک وہ ہدایت پا گئے اور اگر وہ مڑ جاتے ہیں تو صرف تم پر پیغام پہنچا دینا ہے اور اللہ دیکھتا ہے اپنے بندوں کو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کے آیات کے ساتھ اب دیکھیں پھر بار بار وہی بات آتی ہے کہ اللہ کے آیات کیا اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے اب ہم پڑے ہیں نا قرآن پر اللہ کے حکامات تو ہمیں پتا ہیں کہ کیا ہے اور اس کے باوجود ہم اللہ کے حکم نہ مانیں تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کے آیات کے ساتھ اور قتل کرتے ہیں انبیاء کو نہ حق اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو حکم دیتے ہیں ان کو انصاف کا لوگوں میں سے تو خوشخبری سنا دو انہیں دکھ دینے والے عذاب کی یہی ہیں وہ لوگ جو برباد ہو گئے جن کے عمال دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور نہیں ان کا کوئی مددکار کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جن کو دیا گیا تھا ایک حصہ کتاب میں سے بلائے جاتے ہیں وہ کتاب اللہ کی طرف تاکہ وہ یہ فیصلہ کر دے ان کے درمیان تو پھر جاتے ہیں ایک فریق اس میں سے اور وہ مو پھیرنے والے ہیں یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں چھوے گی ہمیں دوزخ کی آگ سوائے چند روز کے اور ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے یہ اہل کتاب جو تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں تو دوزخ کی آگ کوئی نہیں چھوے گی اگر چھوے گی بھی تو وہ تھوڑے دن کے لیے ورنہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تو ہم سب کو معاف کر دینا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ان کے دین کے بارے میں انہوں نے جو بہتان باندھے ہیں تو کیا حال ہوگا جب جمع کریں گے ہم ان کو نہ کوئی شک ہے جس میں اور پورا پورا بتلا دیا جائے گا ہر نفس کو اس کا جو اس نے کمایا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا دیکھیں یہ بہت ڈر لگتا ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے اگر انصاف کر دیا تو پھر ہمارا کیا ہوگا کیونکہ جنت جو ہے نا وہ ہماری نیکیوں سے نہیں ملنے والی ہماری نیکیاں کہاں اس قابل ہوں گی وہ تو اللہ کے رحم سے بھی لیں گے نا کیونکہ جب ہم نیک کام کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی خوش ہوتے ہیں اور جب وہ خوش ہوں گے تو اس کے انعام میں اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو جنت نوازیں گے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں سے چاہے اور عزت دیتا ہے جس کو چاہے زلت دیتا ہے جس کو چاہے اور تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی بے شک تو ہر چیز پر قاتل ہے تو ہی داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور تو ہی داخل کرتا ہے دن کو رات میں اور تو ہی نکالتا ہے جاندار کو بے جان سے اور تو ہی نکالتا ہے بے جان کو جاندار سے اور رسک دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب اور یہاں پہ ایک اللہ سبحانہ وتعالی بہت بڑا پیغام دے رہے ہم سب کے لیے کہ نہ چاہیے کہ بنائے مومن کافروں کو دوست مومنوں کو چھوڑ کر اور جو کرے گا ایسا تو نہیں ہے اس کا اللہ سے کچھ بھی عہد سوائے اس کے کہ صورت پیدا کرو تم اس سے بچاؤ کی اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ اپنی ازاد سے اور اللہ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے کہہ دو کہ مخفی رکھو اسے جو تمہارے سینوں میں ہے یا ظاہر کرو اس کو تو جانتا ہے اس کو اللہ اور اللہ سبحانہ وتعالی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمینوں میں ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز پر قادر ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ جس دن پا لے گا ہر شخص وہ جو کی ہوگی اس نے کوئی نیکی اپنے سامنے حاضر اور وہ بھی جو کی ہوگی اس نے کوئی برائی آرزو کرے گا کہ وہ کاش کے اس میں اور اس کی برائی میں مسافت ہو جائے دور کی اور ڈراتا ہے تم کو اللہ اپنی ازاد سے اور اللہ نہائیت مہربان ہے اب دیکھیں اس دن تیامت کے دن جب انسان اپنی نیکیاں دیکھے گا تو خوش ہو جائے گا لیکن جب اپنی برائیاں دیکھے گا تو کہے گا یا اللہ اتنا فاصلہ کر دے اس میں کہ یہ مجھے نظر ہی نہ آئے اور اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں اس دن تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہہ دو اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ سے تو پیروی کرو میری اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ اے نبی ان سے کہہ دو کہ اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے تو پیروی کرو میری محبت کرے گا تم سے اللہ اور معاف کر دے گا تم سے تمہارے گناہ اور اللہ بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے کہہ دو اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی پس اگر وہ مو موڑ لیں تو بے شک اللہ نہیں پسند کرتا کافروں کو بے شک اللہ نے منتخف فرمایا آدم اور نوح اور آلِ ابراہیم کو اور آلِ عمران کو تمام جہان کے لوگوں پر اولاد تھے بعض ان میں سے باز کی اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے اور جب کہا عمران کی بیوینے میرے رب بے شک میں نظر کرتی ہوں تیرے جو میرے پیٹ میں ہے آزاد کر کے تو قبول فرما مجھ سے بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے یہاں پہ جو ابھی ہم انشاءاللہ جو سٹوری پڑھیں گے وہ حضرت مریم علیہ السلام کی ہے کہ جب ان کی ماں نے دعا کی تھی اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے قبول کی تو اب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو میرے پیٹ میں ہے میں اس بچے کو اللہ کی راہ میں وہ نظر انہوں نے ماننی تھی کہ اللہ کی راہ میں وقف کر دوں گی پھر جب اس کی ولادت ہوئی تو کہنے لگی کہ میرے رب میں نے تو جنم دیا ہے لڑکی کو جبکہ اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جانا کیونکہ ہوا کیا تھا کہ جب انہوں نے منت مانگی تھی کہ میں اس کو بیت المقتص کے لیے وقف کر دوں گی اب جب بیٹی پیدا ہوگی تو وہ گھبرا گئی تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے اور نہیں ہوتا لڑکا مانے اس لڑکی کے اور میں نے نام رکھا اس کا مریم میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو تیری اور اس کی اولاد کو شیطان مردوں سے دیکھے کہاں دعا مانے مانگی اور کہاں پہ جا کے پوری ہوئی اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اسے امدہ پرورش سے اور کفیل بنایا اس کا ذکریہ کو جب بھی جاتا اس کے پاس ذکریہ محراب میں تو پاتا اس کے پاس کھانا کہا اے مریم کہاں سے آیا ہے تیرے پاس سے یہ کہا اس نے کہ یہ ہے اللہ کے پاس سے بے شک اللہ رسک دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب اب یہاں پہ دیکھئے کہ مریم علیہ السلام جب پیدا ہوتی ہیں وہ جب تھوڑی بڑی ہوتی ہیں تو ان کے جو خالو ہیں حضر ذکریہ وہ ان کی کفالت کرتے ہیں اور یہ مسجد ہی میں رہتی ہیں اور وہیں پہ ان کا دن رات رہتی ہیں رات کو سونے کے لیے کیونکہ حضر ذکریہ جو تھے وہ ان کی خالہ کے ہسپنٹ تھے تو وہ واپس اپنی خالہ کے پاس چلی جاتی تھی اور پھر سارا دن وہ بیت المقدس میں رہتی تھی اب وہاں پہ وہ تھوڑی بڑی ہوتی ہیں تو ایک دن حضر ذکریہ ان کے پاس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بے موسمی پھل ہے تو وہ جب اس کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا مجھے تو نہیں پتا کہ کیا ہے ذکریہ نے جب یہ دیکھا کہ بے موسمی پھل ہے تو انہوں نے پھر جو دعا کی تو حضرت یعیہ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اب وہ قصہ انشاءاللہ آگے آپ دیکھیں گے وہاں پر دعا کی ذکریہ نے اپنے رب سے کہا میرے رب عطا فرما مجھے اپنے پاس سے اولاد صالح بے شک بے شک اللہ بشارہ دیتا ہے تجھ کو یعیہ کی جو تک کرنے والا ہے اس کلمے کی جو اللہ کی طرف سے ہے اور سردار اور رغبت نہ کرنے والا اور نبی نیکیوکاروں میں سے ہوگا کہا اس نے کہ میرا رب کیوں کر ہو سکتا ہے میرے ہاں لڑکا جبکہ ہو گیا ہوں میں بوڑا اور میری بیوی بانجھ ہے فرمایا اس طرح اللہ کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اب دیکھیں ایک طرح تو وہ خود دعا کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اولاد دے اور جب ان کو خوش خبری مل گئی تو اگدم سے گبر آگئے کہ میں تو بوڑا ہوں میری بیوی بانجھ ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پہ ان کو حضرت یعیہ کی خوش خبری دی اور اب اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہا اس نے میرے رب مقرر فرمایا میرے لئے کوئی نشانی کیونکہ اس وقت تو الٹرسونڈ ہوتا نہیں تھا تو اللہ سبحانہ وتعالی سنوہ پوچھا کہ اگر واقعی یہ خوش خبری ہے تو مجھے کوئی نشانی اس کے بتاؤ تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ فرمایا اس نے نشانی تیرے لئے ہے کہ نہ تو بات کر سکے گا لوگوں سے تین دن مگر اشارے سے اور ذکر کر اپنے رب کا کسرت سے اور تصویب بیان کر صبح شام اب یہاں پہ دیکھئے کہ ان کو کہا کہ بات نہیں کر لی اور اب جب یہ اتنی بڑی خوش خبری ملی تو کرنا کیا تھا کہ صبح شام اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر بیان کرو اور جب کہا فرشتوں نے اے مریم بے شک اللہ نے تجھ کو منتخب کیا ہے اور تجھ کو پاک کیا ہے اور تجھ کو برگزیدہ کیا ہے تمام دنیا کی عورتوں سے اے مریم فرما بداری کر اپنے رب کی اور سعیدہ کر اور رکوع کر ساتھ رکوع کرنے والوں کے یہ خبروں میں سے ہیں غائب کی جو ہم وحی کرتے ہیں تمہاری طرف اور نہیں تھے تم ان کے پاس جب وہ ڈال رہے تھے اپنے کلم بطور پورا کہ کون ان میں سے ہوگا کفیل مریم کا اور نہ ہی تھے تم ان کے پاس جب وہ آپس میں جھگڑا کرے تھے اب یہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کو جب بیت المقدس میں بھیجنا تھا تو ہر کسی کو یہ تھا کہ ان کی کفالت کے ذمہ داری ان کو ملے اب واپس آپ آپس میں جب ان کی بیعث ہوئی تو اب یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ یوں کرتے ہیں کہ ہم کلمیں جیسے لکڑی کی ہوتی کلم ہوتی ہے تو ہم پانی میں بہائیں گے جس کی کلم آگے نکل جائے گی وہ اس کی کفالت کرے گا اور ہر دفعہ تین دفعہ ایسے کیا اور ہر دفعہ جس کی باری نکلی وہ حضرت زکریہ تھے اور پھر سب نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے اللہ بھی یہی چاہتا ہے تو حضرت زکریہ نے ان کی کفالت کی زمان لے لیا تھا اور اب اللہ سبانت اللہ تب فرماتے ہیں کہ جب کہا فرشتوں نے اے مریم بے شک اللہ بشارت دیتا ہے تجھ کو ایک کلمہ کی اپنی طرح سے جس کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا آبرومن دنیا میں اور آخرت میں اور ہوگا مقربین میں سے اب یہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام جب اپنے حجرے میں تھی تو ایک فرشتہ جو اب انسان کی شکل میں آتا ہے تو آ کے ان مریم علیہ السلام علیہ السلام کو وہ خوشخبری دیتا ہے اور مریم آپ سوچیں ذرا کہ اس وقت ان کا کیا حال ہوگا کیونکہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی اور وہ یہ کہت آگے آئے گا کہ وہ کہتی ہے کہ میں تو کواری ہوں مجھے آج تک کسی آدمی نہیں چھوا تو کتنا بڑا امتحان تھا نا ان کے لیے یہ بھی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اور گفتگو کرے گا لوگوں سے گہوارے میں اور پختہ عمر میں اور ہوگا نیکوکاروں میں سے کہا مریم علیہ السلام نے کہ اے میرے رب کیوں کر ہوگا میرے ہم بچہ جبکہ نہیں ہاتھ لگایا مجھے کسی انسان نے فرمایا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے جب فیصلہ کرتا ہے وہ کسی امر کا تو بس اشارت فرماتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے اور علم عطا کرے گا وہ اسے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ علم عطا کرے گا وہ اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کا اور ہوگا رسول بنی اسرائیل کی طرف بے شک میں آیا ہوں تمہارے پاس نشانیوں کے ساتھ یہ جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں تمہارے رب کی طرح سے بے شک میں بناتا ہوں تمہارے سامنے مٹی سے صورت پرندوں کی اب یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ سبحانہ وتعالی نے موجزات دیئے تھے اب اس کا ذکر ہے کہ جب وہ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں سب سے پہلی بات تھے جب وہ مریعہ علیہ السلام اپنے گاؤں واپس آتی ہیں وہ بچے کو لے کے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو کہا کہ تم کہنا کہ یہ بچہ جواب دے گا اور تم نے کوئی بات نہیں کرنی ہے اور یہ پہلے وہ بچے تھے جو ماں کی گود میں بولے تھے اور جب وہ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو ان کو جو موجزات ہیں یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی انہی کا ذکر کریں کہ بے شک میں بناتا ہوں تمہارے سامنے مٹی سے صورت پرندے کی پھوک مارتا ہوں اس میں تو ہو جاتا ہے وہ پرندہ حکم سے اللہ کے اور تندرست کر دیتا ہوں پدائشی اندے اور پوڑی کو اور زندہ کر دیتا ہوں مردوں کو حکم سے اللہ کے اور بنا دیتا ہوں تم کو جو کچھ تم اور بتا دیتا ہوں تم کو جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ تم زخیرہ رکھتے ہو اپنے گھروں میں یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھتے ہو اور تصدیق کرتا ہوں اس کی جو تھا مجھ سے پہلے تورات میں سے اور تاکہ میں حلال کر دوں تمہارے لیے بعض چیزوں کو جو حرام کر دی گی تھی تم پر اور آیا ہوں تمہارے پاس نشانیوں کے ساتھ تمہارے رب کی طرح سے تو ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے اور بے شک اللہ ہے میرا رب اور تمہارا بھی رب ہے تو عبادت کرو اسی کی یہی سیدھا راستہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں پھر جب محسوس کیا عیسیٰ نے ان کی طرف سے انکار تو کہا کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف سے کہا ہواریوں نے کہ ہم ہیں مددگار اللہ کے امان لائے ہم اللہ پر اور گوا رہے کہ ہم سب فرمابادار ہیں انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ دعا مانگی کہ ربنا آمنہ بما انزلتا و تباہنا رسولہ فقت ابنا ما شاہدین کہ اے ہمارے رب ایمان لے آئے ہم اس پر جو نازل فرمایا تو نے اور اتباہ کی ہم نے رسول کی تو لکھ دے ہم کو گواہی دینے والوں میں سے اور مکر کیا انہوں نے اور تدبیر کی اللہ نے اور اللہ ہے بہترین تدبیر کرنے والا فرمایا اللہ نے اے عیسیٰ بے شک میں اٹھا لوں گا تجھے اپنی طرف اور پاک کروں گا تجھے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا اور رکھوں گا ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی غالب ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا قیامت کے دن تک پھر میری طرف تم کو لوٹ کر آنا ہے پھر میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے درمیان اس کا جس میں تم اختلاف کرتے ہو پس رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو دوں گا میں ان کو عذاب سک دنیا میں اور آخرت میں اور نہ ہوگا کوئی ان کا مددگار اور پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہنے کمال پورا پورا بدلا دوں گا ان کو اور اللہ سبحانہ وتعالی دوست رکھتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ نہیں دوست رکھتا ظالموں کو یہ جو پڑھ کر سناتے ہیں ہم تم کو آیات میں سے اور تذکرہ بتاتے ہیں اور یہ بڑا پر حکمت تذکرہ ہے یقیناً مثال عیسیٰ کی اللہ کے نزدیک ماند ہے مثال آدم کی کیونکہ آدم علیہ السلام جو تھے ان کے تو ماں باپ نہیں تھے اور حضرت عیسیٰ جو تھے وہ بن باپ کے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں تخلیق کی اس نے اس کی مٹی سے پھر فرمایا اس سے کہ ہو جا اور وہ ہو گئے یہی حق ہے تیرے رب کی طرف سے تو نہ تو ہونا ہرگز شک کرنے والوں میں سے پس جو کوئی خجت کرے تجھ سے اس بارے میں اس کے بعد کچھ آ چکا تیرے پاس علم ہے کہ آؤ بلائیں ہم اپنے بیٹوں کو اور تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو ہم اپنی عورتوں کو تم اپنی عورتوں کو ہم خود آتے ہیں اور تم بھی خود آؤ اب یہاں پہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وفد آیا تھا تو اس نے آکے جو پوچھا نبوت کے بارے میں questions پوچھے اور ان کو یہ یقین بھی ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بات کا پکا یقین تھا کہ ان کو اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے لیکن وہ زد کی وجہ سے وہ نہیں مان رہے تھے تو اس پر بھی یہ آیت نازل ہوئی کہ ان کو کہو کہ وہ بھی باہر نکلے اور ہم بھی باہر نکلتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی اس پر فیصلہ کر دیں گے یقیناً یہی ہے بیان بلکل سچا اور نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے وہ بے شک اللہ ہی غالب حکمت والا ہے پس اگر یہ پھیج جائیں تو یقیناً اللہ خوب جانتا ہے مفسدوں کو اور کہہ دو اے اللہ کتاب آؤ ایک بات کی طرف جو یقصہ ہے ہمارے درمیان کہ نہ عبادت کرے ہم سوائے اللہ کے اور نہ شریک بنائے اس کے ساتھ کسی کو اور نہ بنائے ہم میں سے کوئی کسی کو کارساز اللہ کے سوا پھر اگر یہ مو موڑ جائیں تو کہہ دو کہ گوا رہو ہم فرما بدار ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اے اہل کتاب کیوں جھگڑا کرتے ہو تم ابراہیم کے بارے میں حالکہ نہیں نازل کی گئی تھی تورات اور انجیل مگر اس کے بعد تو کیا تم اکل نہیں رکھتے ہو یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ہو وہ لوگ جو جھگڑتے ہو ایسی بات میں تمہیں نہیں اس کا علم تو کیوں جھگڑتے ہو ایسی بات میں کہ نہیں ہے تمہیں جس کا کچھ علم اور اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے ہو نہ تھا ابراہیم یہودی نہ نصرانی بلکہ تھا وہ سب کے سب ایک اللہ کا فرما بدار اور نہیں تھا وہ مشرقوں میں سے بے شک زیادہ قریب لوگوں میں سے ابراہیم سے وہ لوگ ہیں جو انہوں نے پیر بھی کی اس کی اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور اللہ ساتھی ہے مومنوں کا خواہش رکھتے ہیں ایک گروہ اہل کتاب میں سے کہ کاش گمراہ کر دیں وہ تم کو حالانکہ نہیں گمراہ کر رہے وہ مگر اپنے آپ کو نہیں وہ شعور رکھتے اے اہل کتاب کیوں انکار کرتے ہو تم اللہ کی آیات کا جبکہ تم خود گواہی دیتے ہو اے اہل کتاب کیوں خلط ملط کرتے ہو تم حق کو باطل کے ساتھ اور چھپاتے ہو حق کو جبکہ تم جانتے ہو اور کہا ایک گروہ اہل کتاب میں سے ایمان لیاؤ اس پر جو نازل کیا گیا ان لوگوں پر جو ایمان لے دن کے شروع میں اور انکار کر دو اس کے آخر میں شاید کہ وہ اس سے دل برداشتہ ہو جائے اب یہاں پہ دیکھیں اہل کتاب نے کیا کہا کہ اپنے لوگوں کو بیسیکلی وہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ویفیل میں جاؤ اور وہاں پہ بیٹھ کے ان کی پہلے بات سنو اور پھر کہو کہ ہمیں بہت اچھا لگا ہم بھی مسلمان ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اگلے دن تم اس سے انکار کر دو کہ ہم ہمیں تو اس بات کی سمجھ نہیں آئی ہے اور تم اس سے مرتد ہو جاؤ اب یہ چلاکی کیا کرتے تھے کہ کوئی ایک بندہ جب ایسے کہے گا تو دوسرے جو ابھی نینے اسلام میں آنے والے ہیں وہ سوچیں گے کہ لو یہ تو پڑے لکھے لوگ ہیں اگر ان کو نہیں سمجھ آئی تو پھر اس میں کوئی نہ کوئی تو ایسی بات ہوگی یہ تو اسلام میں آنے کے بعد نکلے نا تو ان کی یہ سازش تھی جو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پہ کھول کے بیان کر دی مت بات مانو مگر اس کی جس نے پیر بھی کی تمہارے دین کی کہہ دو بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے کہ دیا جائے گا کسی کو ویسا ہی جو دیا گیا تم کو یا وہ حجت غائم کر دیں گے تم پر تمہارے رب کے رو برو کہہ دو بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے دیتا ہے وہ جسے چاہتا ہے اور اللہ کے شائش والا اور علم والا ہے خاص کر لیتا ہے وہ اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے اور اللہ مالک ہے فضل عظیم کا اور اہلے کتاب میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ اگر امانت رکھتے تو اس کے پاس دھیروں مال تو لٹا دے وہ تجھ کو اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ اگر امانت رکھے تو اس کے پاس ایک تینار تو نہ لٹائے وہ تجھ کو مگر یہ کہ رہ تو اس کے سر پر کھڑا یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم پر امیوں کے بارے میں کوئی ماخصہ اور بولتے ہیں وہ اللہ پر جھوٹ اور وہ جانتے ہیں اب یہاں پہ کیا تھا کہ ان کی ایک کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے خود ہی سے گھر لیا ہوا تھا کہ اگر کوئی اہل کتاب دوسرے اگر کوئی ایک یہودی دوسرے کے کوئی کرس دیتا ہے یا اس کا مال لیتا ہے تو وہ اس کو واپس لٹا دے گا اگر گری ہوئی کچھ چیز ملتی ہے تو وہ اس کو واپس لٹائے گا لیکن اگر وہ کسی اور مسلمان کی ہے یا کسی کی ہے تو اس میں تمہارا کوئی ماخصہ نہیں ہے تو اللہ سبحانتہ اللہ فرماتے ہیں کہ کیوں جھوٹ بولتی اس کے بارے میں جس نے پورا کیا اپنے اہد کو اور تقویٰ اکتیار کیا تو بے شک اللہ محبوب رکھتا ہے متقیوں کو بے شک وہ لوگ جو بیچ ڈالتے ہیں اللہ کے اہد کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر یہی لوگ ہیں نہیں ہے کچھ حصہ ان کا آخرت میں اور نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ اور نہ ہی ان کو دیکھے گا اللہ اکبر اور نہ دیکھے گا ان کی طرف قیامت کے دن اور نہ پاک کرے گا جو جھوٹی قسمیں کھا کے چھوٹی سی بات پر اپنے دین کو بیچ دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی آیات کا انکار کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ایسے لوگوں کو جو اللہ سے اہد کیا کیا اہد کیا ہم لوگوں نے لا الہ الا اللہ ہم نے اتنا بڑا اہد کر کے پھر کسی اور کی باتوں میں آ جائے تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ ان کو بڑا دکھ دینے والا عذاب ہے تو بلاشبہ ان میں ایک گروہ ہے جو مرودتے ہیں اپنی زبانوں کو کتاب کے پڑھنے میں تاکہ تم سمجھو کہ وہ کتاب میں لکھا ہوئے اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ نہیں ہے زیب کسی بشور کو کہ عطا فرمائے اسے اللہ کتاب اور حکمت اور نبوت پھر وہ کہے لوگوں سے کہ ہو جو بندے میرے اللہ کو چھوڑ کر بلکہ ہو جو تم اللہ والے کیونکہ تم تعلیم دیئے گئے ہو کتاب کی اور اس بنا پر کہ تم پڑھتے اور پڑھاتے رہتے ہو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اور نہ ہی حکم دے گا وہ تم کو کہ بنا لو تم فرشتوں اور نبیوں کو معبود کیا حکم دے گا وہ تم کو کفر کا اس کے بعد کہ جب تم مسلمان ہو چکے ہو اور جب لیا اللہ نے اہد نبیوں سے کہ جو عطا کروں گا میں تم کو کوئی کتاب اور حکمت پھر آئے تمہارے پاس کوئی رسول تصدیق کرتا ہوا اس کی جو تمہارے پاس ہے تو ضرور ایمان لانا ہوگا تمہیں اس پر اور ضرور مدد کرنی ہوگی اس کی فرمایا اس نے کیا تم نے اقرار کیا اور قبول کیا اس پر میرے اہد کو تو کہا انہوں نے ہم نے اقرار کیا فرمایا پس گواہ رہو تم اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ رہنے والوں میں سے ہوں پھر جو پھر جائے گا اس سے بعد اس کے تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں پھر جو پھر جائے اس کے بعد تو وہی لوگ فاسق ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ کہہ کے بھیجا تھا اور ان کی کتابوں میں بھی یہ لکھاوا تھا کہ جب کوئی دوسرا نبی آئے گا تو تم نے اس کا ساتھ دینا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے تو یہاں پہ یہی بتایا گیا کہ یہ اپنے اہد سے پھر گئے تو اللہ سبحانہ وتعالی پھر فاسقوں کو کوئی مددکار نہیں ہوتا پھر کیا سوائے اللہ کے دین کے وہ طالب ہیں حالانکہ اس کے فرما بدار ہیں جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے خوشی سے یا نہ خوشی سے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو ہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو نازل کیا گیا ہم پر اور وہ جو نازل کیا گیا ابراہیم پر اور اسماعیل عیسیٰ کو یقوب اور ان کی اولادوں پر اور وہ جو دیا گیا تھا موسیٰ اور عیسیٰ اور انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے نہیں کرتے ہم کچھ بھی فرق کسی میں اب دیکھیں کتنی دفعہ یہ بات ہم پڑھ چکے کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ ہمارے لئے کیا کہ ہم کسی ایک میں بھی کوئی فرق نہیں کرتے نہ کتابوں نہ رسولوں میں ہم سب کو ہمارے دین کا حصہ بھی یہی ہے ہم مسلمان ہی نہیں رہ سکتے جب تک ہم تمام اسلام کے کوئی اور دین تو ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا اس سے اور وہ ہوگا آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے کیونکہ ہدایت دے اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا بعد اپنے ایمان کے جبکہ گواہی دو چکے تھے وہ کہ یہ رسول برحق ہیں اور آ گئی ہیں ان کے پاس واضح نشانیاں اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو ظالم ہیں یہ لوگ ہیں جن کی سزا ہے اور کہ ان پر لانت ہے اللہ کی فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں نہ کم کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ ہی ان کو محلت دی جائے گی مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اتنی بڑے عذاب کے بعد اتنی در کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی بیان کرتے ہیں کہ توبہ کر لو تو اللہ سبحانہ وتعالی سب کچھ معاف کر دیں گے کہ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد اور اصلاح کر لی دیکھیں ایک تو توبہ ہوتی ہے نا ہمیں عادت ہوتی ہے توبہ تو استغفراللہ 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 ہم پڑھتے رہتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں ہم نے تو توبہ کیا اب نہیں کریں گا پھر وہی بات کرتے ہیں تو وہ توبہ نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد اور اصلاح کر لی تو یقیناً اللہ معاف فرمانے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بعد اپنے ایمان کے اور پھر گئے اپنے کفر میں تو ہرگز نہیں قبول کی جائے گی ان کی توبہ اور یہ لوگ ہی گمراہ ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے جبکہ وہ کافر تھے تو ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک سے زمین بھر سونا بھی اگرچہ وہ لے آئے فیدیہ میں یہی لوگ ہے جن کے لیے ہے عذاب دکھ دینے والا اور نہیں ہوگا ان کا کوئی بھی مددکار اللہ خود پر اللہ سبانہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ اللہ سبانہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق دے دے اور اس پہ جمنی کی توفیق دے دے کیونکہ توبہ کرنا بہت آسان ہے ہم بار بار یوں کہہ دیتے ہیں لیکن توبہ کی ویسے توفیق بھی تو اللہ ہی دیتا ہے نا اور پھر اس پہ جمنی کی بھی دعا کریں تو اللہ سبحانہ وتعالی انشاءاللہ ہمیں نیکیوں میں جمع دیں گے اب یہاں پہ ہمارا تیسہ سپارہ بھی ختم ہوتا ہے انشاءاللہ کل چوتھا روزہ ہوگا اب پھر انشاءاللہ چوتھا سپارہ بھی ہم پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس میں ہمیں کیا احکامات دیئے ہیں سبحانہ رب کا رب العزت یا میاسفون و السلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ